الحمدللہ صلی اللہ وسلم على رسول اللہ وعلا علی واصحابی اجمعین اما بعد آرین آباز ٹھیک ہے بس رہنے دی انہو قد عاشا فی ظلال تاریخ الدعوة الاسلامیہ وقصت بطولاتها ومعجزاتها وصنائعہ 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 وعجائبہ تدلا في بیتہ واسرتہ الملاحم الاسلامیہ التي نظمها بعض افراد اسرتہ المتقدمین فی الشعر الارضی القوی المثیر مقتبسة من فتوح الشامل الواقضی والاغان الشعرية الخاصة بالسرط النبویہ واخبار الصحابہ وفضل الحضارة الاسلامیہ ودور العرب في بناء العالم الجديد وانقاذ الانسانیت من اعدائها فامتزج كله بلحمه ودمه وطقوونت بحی عقلیتو ہو یہ بات چل رہی ہے مطلب اس کتاب کے مصنف کی تربیت کیسے ماحول میں ہوئی ہے جس فکر سے یہ کتاب صادر ہوئی جو اتنی عظیم ہے اور اس میں ایسا لگتا ہے بجلیا کوند رہی ہے ایمانی غیرت کی ایمانی شولے بھڑک رہے ہیں تو وہ اسی میں اس ماحول اس تربیت کا نتیجہ ہے جس میں ان کی پروریش ہوئی ہے اسی کے بارے ہم بتا رہے ہیں ان کے مزاج اور زمیر و خمیر میں وہ بات شامل ہوئی وہ غیرت ایمانی اور وہ حمیت اسلامی پیوست ہو گئی اسی سے یہ فکرہ اور یہ عظیم یہ کارنامہ ظاہر ہوا انہو قد عاشا فی ظلال تاریخ الدعوت الاسلامیہ مصنف کتاب نے دعوت اسلامی کی تاریخ کے سائے میں اپنی زندگی بیتائی ہے اپنی زندگی گزاری ہے پروریش پائی ہے عاشا مطلب جیئے ہیں یا نہیں پروان چڑے ہیں تاریخ دعوت کے سائے میں تاریخ دعوت کے سائے میں مطلب یعنی جہاں تاریخ دعوت کا تذکرہ ہوتا تھا جس ماحول میں اس سائے میں تاریخ دعوت کی تاریخ پیش کی جاتی تھی مطلب اسی ماحول میں یہ پروان چڑے ہیں دعوت اسلامی کے تذکرے جہاں ہوتے تھے وَقِصَّتِ بُطُولَاتِهَا اور یہ جیئے ہیں دعوتِ اسلامی کے کارناموں بطولات بطولت ان کی جمع بطولات ہیرو نہیں ہیرو کا کارنامہ ہیرو کو کیا کہتے ہیں بطل بطل جمع اپتال وہ ہے ہیرو اور ہیرو جو ہیرو میں مزدر بناو نا کہاں گیا انگریزی والا جیسے اسکالر سے اسکالر شپ ایسے ہیرو سے وہ ہیرو اس کیسے مزدر بنتا ہے ہیروین 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 وہ تو مہنس ہو جائے گا ہیروین 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 مطلب ہیرو کا کام ہیرو کے کام کو کیا کہیں گے ہیروین اور بتاؤ اس کی مثال انگریزی میں جیسے جیسے ماسٹر اور ماسٹری کو کیا کہیں گے ماسٹر شپ ماسٹر شپ تو ایسے ہیرو سے کیا بنے گا ہیروین ایک سے بھی مزدر بن جاتا ہے کیا کیا اسپلنگ ہے آئی سی ای آئی سی آئی سی بھی وہ ہی بن جاتا ہے مزدر تو بطل بطل کا جو کام ہوگا وہ بطولہ ہے مطلب ہیرو ہیرو کا کار کارنامہ وہ کیا ہو گیا بطولہ اور اس کی جمع نہیں نہیں وہ تو بطل کی جمع ہے ابتال بطولت ان کی جمع بطولات مطلب ہیرو سے سادی کے ہونے والے کام کارنامے ہیرو کے کارنامے تو دعوت اسلامی کے کارناموں کے پس سے تذکروں میں انہوں نے پروریش پائی البطولات الاسلامیہ یعنی الافعال اللہتی قام بہا ابتال الاسلام وہ بڑے عظیم الشان کام جو ہمارے ابتال نے اور ہمارے جو نوجوانوں نے اور ہمارے اسلاف نے اور جو بڑے گزرے ہیں انہوں نے انجام دی ہیں تو اس کے دعوت اسلامی کے کارناموں کے قصے میں وہ معجز آتی ہے اور دعوت اسلامی کے معجز نمہ عمال میں وسانہ اعہہ یہ نکل ہی نہیں رہا ہے مجھ سے بھی وسانہ اعہہ اس میں تین آگیا ہے ایک جیسے مخرج والے حمزہ عین اور ہا تینوں حروب حلقی ہیں نا حمزہ ہا حا عین خا تو یہ تین حروب حلقی جمع ہو گئے یہ اس کی مشک کرنا پڑے گی وسانہ اعہہ نہیں نکلا بی بی وسانہ اعہہ اس کے لئے مشک چاہیے تجوید والی وَمُعُجِزَاتِهَا وَصَنَائِعِهَا اب نکلا تھوڑا سا وَعَجَائِبِهَا عربی میں تلفز کا بڑا وہ ہوتا ہے دخل جس کا حنجرہ بہت قوی ہو وہ صحیح عربی بولے گا حنجرہ قویہ چاہیے اس کے لئے حروف حلقی خاص طور سے بہت اچھے نکلنا چاہیے عربی میں تو اس کی عربی اچھی مانی جاتی ہے بولنے میں تو تکلم کا الگ اسٹائل ہوتا ہے عربی ویسا ہی ہونا چاہیے وہ سننے سے آتا ہے وہ اسٹائل جو مہر خطابہ ہے نا ان کی سنیا یوسف طرزاوی کیسے گھنگرج کے ساتھ بولتے ہیں شخصی عام بہت اچھی بولتے ہیں وَقِصَتِ بُقُولَاتِهَا وَمُعْجِزَاتِهَا وَصَنَائِعِهَا وَعَجَائِبِهَا اور اس مصنف نے زندگی گزاری ہے دعوت اسلامی کے کارناموں اور اس کے معجز نمہ کاموں اور اس کے حیرت انگیز اور بہت ہی عظیم کردار جو سامنے آئے ہیں ان کے تذکروں میں زندگی گزاری ان کے قشصوں کے تحت انہوں نے زندگی گزاری سنائے کے معنی بھی ہوئی کارنامے سنائے معنی بھی کارنامے عظیم کام عجائب منہ بھی بڑے حیرت انگیز کام معجزات منہ بھی دوسروں کو آجز کرنے والے کام معجز انہوں میں کام بطولات منہ بھی ہیرو کے کام تو یہ سب مترادفات آئے ہیں لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے یہ استعمال کر سکے یہ جو ماہر ہوگا وہ ہی کر پائے گا ایسے استعمال تو انہوں نے بطولات کے تذکروں میں بطولات اسلامیہ کے تذکروں میں اور اس کے کارناموں اور اس کے حیرت انگیز کاموں اور اس کے آجائب و غرائب تذکروں میں کے تذکروں میں زندگی گزاری ہے تتلا یہ کارنامے پڑھے جاتے تھے ان کے گھر میں تتلا تلاوت کی جاتے تھے نہیں پڑھے تذکر کے معنی میں یہ اسلامی کارناموں کا تذکرہ کیا جاتا تھا مسننف کے گھر میں کیونکہ حسنی خاندان میں ہے نا وہ اسرتی ہی اور ان کے پورے خانوادے میں تتلا الملاحم الاسلامیہ اسلامی جنگیں ذکر کی جاتی تھی وہ جو کیا آتا ہے شاہنامہ وہ جو قصیدے میں کوئی جنگ کا تذکرہ ہوتا ہے حفیظ کا حفیظ جالندری کا کیا ہے وہ شاہنامہ شاہنامہ اسلام تو شاہنامہ اس کو شاہنامہ کہتے ہیں وہ مراد الملاحم سے شاہنامہ شاہنامہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ اشعار کا اشعار کی شکل میں جو جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تاریخ کا اس کو کہتے ہیں شاہنامہ اس کو کیا کہتے ہیں شاہنامہ شاہنامہ حفیظ جالندری کا تو ایسے ہی اور بھی لوگوں کہیں شاہنامہ تو ان کے گھر میں اور ان کے خاندان میں اسلامی شاہناموں کو پڑھا جاتا تھا اللہ تی نظامہ جس کو نظم کیا ہے یعنی اشعار کی شکل میں جس کو اشعار کی شکل بھی ہے جس کو نظم کیا ہے ان کے خاندانی کے بعد افراد نے اب یہ اشارہ ہے کوئی کتاب ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے یہ کوئی کتاب لکھی ہے انہی کے کسی افراد فرد نے جس میں وہ تمام جنگوں کا ذکر آیا ہے اشعار کی شکل میں جیسے جالندری کا شاہنامہ اسے ان کا بھی کچھ ہے کوئی نہیں نہیں مسدس حالی الگ ہے انہی کے خاندان کے بعض افراد ہی کہ وہ حالی ان کے افراد کے توڑی ہسنی خاندان کے کسی شخص نے لکھی ہو مسدس حالی بھی وہ ایسا ہی ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جس میں جنگوں کا ذکر ہے ملہمہ ایسے کہتے ہیں جنگ کو ملہمہ کس کو کہتے ہیں جنگ تو یہاں وہ مراد جنگ کا ذکر شعر میں تو جس شاہناموں کو جن کو نظم کیا ہے اور شعری شکل دی ہے ان کے خاندان کے بعض متقدم افراد نے جو سینئر پہلے کے ہیں اسلاف ان میں سے کسی نے وہ شاہنامہ لکھا ہے فی شعر الاردی اردو زبان میں کل مجھے بتاؤ کون سا ہے تم تو رہو نا دیاو الولوم میں تو تم کو معلوم ہونا چاہیے اردو اردو شعر میں اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے القوی بہت طاقتور انداز میں المسیر اُبھارنے والے اور نشات اور جوش پیدا کرنے والے اسارہ یو سیر جوش دلانا بھڑکانا تو بھڑکانے والے اشعار میں وہ شاہنامہ لکھا ہے کسی نے حسنی نے مقتبستا جو اقتباس ہے جو ملہمہ جو شاہنامہ اغز کیا گیا ہے واقدی کے واقدی کی فتوحہ شام سے عبد الرزاق نام میں مقالبانوں ان کا جنہوں نے وہ لکھا ہے وہی عبد الرزاق ہے فتوحہ شام یہ کتاب ہے واقدی کی واقدی کی فتوحہ شام جس میں اسلامی فتوحات کا ذکر ہے تو اس سے تاریخ لے کر کے انہوں نے اس کو کیا کیا نظم کیا ہے تیار کیا ہے اسی سے مقتبست ہے وہ اختباس اس سے لیا ہے امداد اور اس سے مواد جو میٹر اٹھایا ہے وہ کس سے لیا ہے فتوحہ شام واقدی کی واقدی کی فتوحہ شام ہے بہت مشہور کتاب ہے اور ایسے ہی الاغانی شعریت الخاص بسیرت النبویہ یہ سب اسی پراتف ہے وہ جو شہنامہ ہے وہ ان شعری مجموعوں اغانی اغنیت ان کی جمع اغانی نظم گانے کو کہتے ہیں اسلامی قصید شعری قصیدوں سے وہ اغز ہے جو خاص سیرت نبویہ کے ساتھ اغنیت گانا 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 تو جو چیز گائی جائے وہ کیا ہوتی اغنیت اس کی جمع کیا اغانی اغانی شعری شاعری کے لیے آتا ہے اغانی ان کی کتاب بھی ابو الفرج اسفحانی کی اغانی اس میں اشعار بھی ہیں تو شعری قصائد اور شعری عبیات جو سیرت نبویہ کے ساتھ خاص ہے اور صحابہ کے اخبار اور تاریخ کے ساتھ جو خاص ہیں وہ فضل اور آپ چاہے تو اغانی کا اتفوس پر کر سکتے ہو تتلا فی بیتی ان کے خاندان میں اسلامی شانہ میں پڑھے جاتے تھے اور وہ قصیدے پڑھے جاتے تھے شعری جو تاریخ اسلامی کے ساتھ سیرت نبویہ کے ساتھ کیا ہیں خاص ہے یہ زیادہ بہتر کیونکہ ملاحیم اسلامیہ ہی کا دوسرا نام دے رہی ہے ملاحیم اسلامیہ کس کو کہتے ہیں اسی کو کہہ رہے ہیں الاغان شعری وہ شعری قصیدے ہیں وہ شعری مجموع ہیں الخاص جو کہ خاص ہیں سیرت احوال اور اخبار کے ساتھ خاص ہے اور تہذیب اسلامی کے احسانات کے ذکر کے ساتھ خاص ہوتے ہیں وہ قصیدے دور العرب اور ان قصیدوں میں خصوصیت کے ساتھ عربوں کا کردار بتایا جاتا ہے نئی دنیا کی تعمیر جدید میں عربوں کا کردار رہ ہے مطلب صاحبہ کا یہ جاتا ان شہنا مومے اور ان اغانی میں وہ پڑھ جاتے تھے وَإِنْقَادِ الْإِنسَانِيَةِ مِنْ أَعْدَائِهَا اور انسانیت کو انسانیت کے دشمنوں سے بچانے میں کیا کردار رہا ہے عربوں کا اور صحابہ کا وہ ذکر کیا جاتا انقضائی انقض من بچانا قرآن شریف میں بھی وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا تو تم دوزت کے دہانے پر تھے اللہ تعالی نے تم کو بچا لی تو اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْقَذَ الْإِنسَانِيَةَ مِنَ الْحَلَاكِ وَالْدَّمَارِ وَالْفَسَادِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بچا لیا حلاکتو بربادی اور تباہی سے انقضا نَحْنُ الَّذِينَ نَسْتَطِيعُ أَن نُنْقِذَ الْعَالَمَ مِن هَذِهِ الْمَصَائِبِ وَالْمَحَالِكِ الَّتِي كَادَ يَحْلِكُ فِيهَا كَادَ اَن يَتَرَدَّ فِيهَا ہم ہی کیا کر سکتے ہیں دنیا کو بچا سکتے ہیں ان تمام خطرات سے جس میں وہ کیا ہونے والی ہے گرنے والی ہے نَحْنُ الَّذِينَ نَسْتَطِيعُ أَن نُنْقِذَ الْعَالَمَ مِن هَذِهِ الْأَخْطَار وَالْمَصَائِبِ الَّتِي كَادَ اَن يَتَرَدَّ فِيهَا جن مصائب میں وہ حلاک ہو رہی ہے دنیا کو ان مصائب سے کون بچا سکتا ہے ہم ہی بچا سکتے ہیں نہیں سمجھا اغنیہ کا استعمال کریں گے تو کیسے کہیں گے جی الشباب المسلم الشباب المسلم ربا بِالْعَغَانِ الَّتِي نُظِمَتْ فِي تَارِيخِ الْإِسْلَامِي ہے نا اسلامی نوجہ مسلمان نوجوان کی تربیت کی جا سکتی ہے ان یعنی ان اشعار سے اور ان اشعار اور قصیدوں سے جو اسلامی تاریخ کے اندر نظم کیے گئے ہیں نحنو نتغنى بالاغانی اسلامیہ بدلا من الاغانی الفاحشہ الماجینہ التي يتغنى بها الممثلون فی الافلام نحنو نتغنى بالشعر الاسلامی والاغانی والاغانی الطیبہ الزکیت الاسلامیت المسیرہ للہمم سمجھ گیا نحنو نتغنى بالاغانی الامانیہ التي نظمها سلفون الصالحون فی الملاحم الاسلامیہ والحروب والغزوات والبطولات التي قام بها ابطال الاسلام سمجھ گیا اغانی کا استعمال صنائے کا بطولات کا استعمال انہ تاریخنا الاسلامی المشرق ملیء وحافل بالبطولات العظیمہ والصنائی القیمہ الغالیہ والعجائب التي قام بها علام المسلمین وابطال حدد دین في التاریخ الماضی ہماری تاریخ ایسے کارناموں سے اور ایسے عظیم کاموں سے بھری پڑی ہے جو ہمارے اسلاف نے کیا دیئے ہیں انجام دیئے ہیں انہ تاریخ المشرق ملیء بالصنائی العظیمہ والبطولات الرفیعہ والمآثر والمآثر العالیہ التي قام بها اسلافنا رحیمہم اللہ تعالیہ سمجھ گیا المسیر کا استعمال انہ الخطیب کارنا کارنا یقوم بیلقائل خطبت المسیرہ بیسلوب 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 باعث على الهم و بیسلوب مشعل بیسلوب سائر مسیر سائر سائر مانا جوشیلہ مسیر مانے جوش دلانے والا کارنا الخطیب کارنا یقوم خطبت اسلوب سائر مسیر خطیب تقریر کر رہے تھے جوشیلے اسلوب میں بھڑکانے والے ایک تو خود بھی جوش تھا یہ سائر ہو گیا سائر کا مدادی کیا ہوگا بولو نا مسیر سائر مانے خود بھڑکنے والا مسیر مانے بھڑکانے والا بیسلوب سائر مسیر سمجھ گیا خطیب خطبت بیسلوب سائر مسیر خطیب نے اپنی تقریر کی جوشیلے اور بھڑکانے والے اسلوب میں یعنی مشتعل کرنے والے اسلوب میں حماس پیدا کرنے والے اسلوب تو یہ ساری چیزیں جو کارنا میں ذکر کیے جاتے تھے اسلامی تاریخ پڑھی جاتی تھی ان کے گھر میں یہ سب ان کے رگ و ریشے میں سرائیت کر گیا ان کے رگ و ریشے میں کیا ہو گیا سما گیا تو اس کے عربی میں کہتے ہیں انتزج بی لحمی و دمی ان کے گوشت میں ان کے خون میں مل گیا اب آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں دین کی محبت پلا کے گوشت پوست میں کیا ہو گئی سرائت کر گئی رج بس گئی اس کے رگ و ریشے میں سما گئی ہے اس کی گہرائی میں اتر گئی ہے تو کہیں گے انہ حب العلم قد اختلط بلحمی و دمی علم کی محبت اس کے رگ و ریشے میں سما گئی ہے تو یہ ساری تاریخ ان کے رگ و ریشے میں سما گئی اور تکونت بہی عقلیتہ و نفسیتہ اور اس سے اس تاریخ سے جو پڑھی گئی ہے اس سے ان کا زمیر و خمیر تیار ہوا تکونہ من نشو نمہ پانا تیارونا تشکیل پانا تکونہ من تشکیل پانا اور تشکیل دینا تکونہ من بنانا تکونہ بننا اس سے بنا کیا بنا عقلیت ان کی ذہنیت نفسیتہ اور ان کی نفسیاتی کیفیت اسی سے بنی یعنی ان کا مزاج اسی سے تشکیل پایا ان کا ذہن اسی سے بنا و احب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ والعرب حبا لا يمکن تجریده منہ فی مرحلت من مراحل الثقافة و فی فترت من فترات الحیات و فی بیعت من البیعات اور انہوں نے اس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے اور عربوں سے حباً ایسی محبت لا يمکن تجریدو منہو کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس محبت سے یا اس محبت کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا چاہے آپ تجریدو میں ایک زمین ادھر لوٹا دو ایک زمین ان کو اس محبت سے الگ نہیں کیا جا سکتا یا اس محبت کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا جرد یوں جردو میں نے الگ کرنا تنہا کرنا اور تجرد میں نے الگ ہو جانا لا نستعطیون نتجرد من الاسلام ہم اسلام سے کیا نہیں ہو سکتے فی مرحلہ من مراحل السقافہ ثقافت کے کسی مرحلے میں ان کو جدہ نہیں کیا جا سکتا تھا اس محبت سے اور زندگی کے کسی فترے میں فترہ منع زمانہ فترہ منع زمانہ زندگی کے کسی زمانے میں اور کسی بھی ماحول میں بیعتم منال بیعتم اب نشون اما آدمی کی جس ماحول میں پڑ گئی پروان چڑی اب کسی بھی ماحول میں چلے جائیں وہ اصل جو تربیت ہے وہ کام کرے گی محب بھیکے گا نہیں آرہی لیکن اگر نشون اما غلط ماحول میں ہو گئی ہے تو پھر جلدی سے بھیک جائے گا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی ماحول میں جا کر کہ پھر وہ محبت سے الگ نہیں ہو سکتے وَأَسْبَحَ هَذَا الْعُبُّ وَهَذِهِ الْعَاطِفَةُ تُلْهِبُ شُعُورَهُ وَتُدَفِّقُ قَرِيحَتَهُ وَتُجْرِي قَلَمَهُ اور یہ جذبہ اور یہ محبت عاطفہ من جذبہ تُلْهِبُ شُعُورَهُ ان کے شعور کو بھڑکاتا تھا کیا کرتا تھا الْحَوَيُلْهِبُ من مشتعیل کر ان کے شعور ان کو ذہن و شعور کو کیا کرتا تھا بھڑکاتا تھا وَتُدَفِّقُ قَرِيحَتَهُ اور ان کی طبیعت میں کیا پیدا کرتا تھا جوش پیدا کرتا تھا روانی پیدا کرتا تھا تَدَفَّقَ يَتَدَفَّقُ مَنْهِ رَوَانٌ دَوَانٌ حُنَا چھلکنا اور دفقہ منہ وہی چھلکا دینا جوش پیدا کر دینا روانی پیدا کرنا ان کی طبیعت میں قَرِيحَ منِ طبیعہ قریحہ منے طبیعہ قریحہ جمع قرائح اس کو کہتے ہیں کس کو طبیعت کو مزاج کو سارت قریحہ تو مطلب ان کی طبیعت کیا ہو گئی بولو نا سارت قریحہ تو بھڑک اٹھی جوش آ گیا ان کی طبیعت میں کیا گیا مزاج چل گیا سارت قریحہ تو ان کے مزاج میں کیا پیدا کر دیا جوش پیدا کر دیا بھڑکا دیا ان کے مزاج کو بھڑکا دیا قریحہ منے بھی وہی مزاج جو جذبہ ہے اس کو قریحہ بھی کہتے ہیں جذبہ مزاج طبیعت فطرت اس کے معنی میں تک قریحہ یہ جذبہ ان کے شعور کو برنگیختہ کرتا تھا ان کے قریحے کو جلا دیتا تھا تجری قلم ہو ان کے قلم میں کیا پیدا کرتا تھا روانی پیدا کرتا تھا اور یہ تربیت اس بہت یہ ساری تربیت ان کے لیے الہام کا سرچشمہ بن گئی مصدر ال الہام یعنی الہام ہوتا تھا گویا کہ ان کو معانی ملتے تھے کس سے انہی سب واقعہ سے اسی مزاج سے وہ سب سوتے فوٹ دیتے ہیں یہ سرچشمہ بن گیا الہام کا اور ایمان و یقین کا کیا بن گیا سوتا بن گیا ممبا مانے سوتا سوتا جہاں سے ان کا ایمان کیا ہوتا تھا فوٹتا تھا سمجھ گیا جوشیلا ہے یہ چپٹر جوشیلا ظاہر ہے اس میں الفاظ بھی جوش دلانے والے ہیں اور وہی الفاظ ہے جو جوش کے معنی پر دلالت کرتے ہیں ہے نا تو وہی تو الفاظ سے جوش آئے گا کل بتاؤ وہ کون صاحب تھے جنہوں نے وہ لکھاتا شاہ ناما نہیں نام نہیں آئے گا وہ تاریخ میں پڑھنا پڑھ